گزشتہ ہفتے ڈاکٹر حفیش شیخ کے اچانک انقلہ سے پیدا ہونے والا کنفیزن اب انشاءاللہ جلد دور ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کلیدی فیصلہ سازوں کے ساتھ بہت امپورٹن فیصلہ کیا ہے جس کا کردار پی ٹی آئی حکومت کے اگلے الیکشن سے قابل آخری سوہ دو سال میں میک اور بریک کا ہوگا فیصلہ ہوا ہے کہ سابق وزیر قزانہ شوقت ترین کو وزارت خزانہ ریوینیو اور معیشت کے کلیدی امور سو پی جائیں معاشی فیصلہ سازی کا ایک وسیع نظام تشکیل دیا گیا ہے ترین صاحب اور اس ویکنڈ تک اپنے ہودے کا حلف اٹھا لیں گے اگلے دو چار روز میں ترین صاحب کے سلک بینک میں دو تین اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ڈیفالٹ کے الزامات سامنے آئے ہیں اس کی ایک انڈیپیننٹ ڈیو ڈیلیجنس مکمل ہو جائے گی رینٹل پاور نیپ کیسز میں تنیل صاحب پہلے ہی بری ہو چکے ہیں اپیل معاملہ بھی اب اسی ہفتے حل ہو جائے گا یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ معیشت خزانہ خاص طور پر آئی ایم ایف امور کی جہاندیدہ شخصیت ڈاکٹر وقار مسعود خان کو سیکرٹری جنرل خزانہ اور ریوینیو کی ذمہ داری سو پی جائے گی مرکزی، معاشی، کاروباری، مالیاتی پالیسیز کا تائین کوپیٹ، بزنس، معاشی ماہرین پر مشتمل اکنومک مشاورتی کاؤنسل کرے گی انتہائی محتبر بزنس لیڈر لکی گروپ کے سہورہ محمد علی ٹبا چیمن ایچ پیل سلطان علی علانہ، قابل قدر کوپیٹ لیڈر عارف حبیم انرجی امور کے قابل ایکسپرٹ آصف قریشی، سابق گورنر سٹیٹ بینک پاکستان شم شاد اکتر، سلیم رضا کی شمولیت مالیاتی امور کے حوالے سے بہت اہم رہے گی ڈاکٹر سلمان شاہ، ڈاکٹر اجاز نبی، ڈاکٹر لاشد امجد، عابد قیوم سلیری معاشی اور سوشل انپوٹ دیں گے وزیراعظم خان صاحب بہت امدار ازام تشکیل دیا گیا ہے شکر ترین صاحب ان کی مشاورتی کاؤنسل پاکستان کی کاروبار اور معیشت کی چوٹی کی شخصیات پر مبنی ہیں اب آپ اس نظام کو آزادی، تحفظ اور اپنا بھرپور اعتماد دیں پاکستان کی معیشت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ